اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے سب آج میں آپ کو کڑی پکوڑا بنانا سکھاؤں گی یہ بہت مزقی کڑی بنتی ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم کڑی بنانے میں یوز کریں گے بیسن، آلو، ہری مرچے، پیاز، دہی اب ہم بنا یہ شروع کرتے ہیں یہ برطن ہم لیتے ہیں اس میں سارا پہلے یہ جو دہی ہے نا یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح نا بلینڈ کریں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اس طرح نا اس طرح کر کے اس کو اچھی طرح نا بلینڈ کریں یہ بلکل بہت اچھے طریقے سے ہو گیا اب ہم نا اس میں دو چمچ یہ ڈالیں گے بیسن چمچ بھر کے لال مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک کیونکہ پکوڑوں میں بھی نمک ہوگا اس لئے ہم اس میں پورا ہی ڈالیں گے اور کٹی لال مرچیں تھوڑی سی لسن درک کا پیسٹ یہ سب چیزیں ڈال کے ہم دیں اس کو اچھی طرح پھر مکس کرنا ہے تاکہ بیسن کی جو گھٹلیاں وہ بھی غتم ہو گیا یہ دیکھیں بیسن بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اب ہم یہ پانی پانی اس لئے ڈالتے ہیں کہ یہ اچھی طرح پک کے بیسن کا وہ جو کچھا پانی ہے وہ دور ہو جائے اس کو ہم چڑھا دیں گے اوپر دیکھیں ہم نے پانی ڈال کے اب اس کو جلا جلا کے چڑھا دیا ہے یہ اچھے طریقے سے جب پک جائے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے آکے چمچ ہی لانا ہے تاکہ اس کی نا وہ جب تک بوائل نہیں آتا تو پھر گھٹلیاں بننے کا ڈار ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس کا چمچ ہی لاتے رہیں گے اتنی دیر میں ہم باہر جا کے جو میں نے کل آپ کو پودوں کے بارے میں بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں میرے پودے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو دیکھ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی جلدی وہ گروہت کر رہے ہیں اب چلتے ہم باہر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اتنی دیر میں اس کا بوائل آتا ہے ان چار دن پہلے یہ میں نے گملوں میں بھیجل گائے تھے ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں ہری مرچوں کے ہیں ٹوماتروں کے ہیں یہ سارے دھنیے کے یہ میں سب چھوٹے چھوٹے نکل آئے ہیں یہ میری کریلے کی بھی بیند پھول یہ پھول بنیں گے تو پھر کریلہ بننا شروع ہو جائے گا اور ادھر میری چڑیوں کا سمان بھی ہے یہ باجرے باجرہ ماشاءاللہ وہ کھاتی ہیں میں روز ان کو ڈانتی ہوں بڑی خوش ہوگے کھاتی ہیں اور چھوٹی ریڈ مولی والے بیجل گئے تھے ماشاءاللہ وہ بھی نکلنے شروع ہو گیا چلے میں آپ کو اب دکھاتی ہوں اب اندر آگئے ہیں یہ دیکھیں اس کو گوائل آنے والا ہے یہ یہ کڑی کو گوائل آنے والا ہے یہ آہستہ آہستہ پکے گی جب بیسن کی سمیل ختم ہو جائے گی کچھے پھن کی تو کڑی ہماری جو ہے وہ یہ ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم آپ کو اپنے پکوڑوں کا بیٹر بتاتے ہیں چلیں جی اب دیکھیں یہ پکوڑے بنانے کے لیے بیسن اس میں جو جو میں ڈالتی ہوں زیادہ تر تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ سادھے پکوڑے بناتے ہیں اس میں کچھ نہیں ڈالتے لیکن میں نے کبھی سادھے نہیں بنائے میں ہمیشہ اس میں پیاز بھی ڈالتی ہوں علو بھی ڈالتی ہوں ہری مرچیں ڈالتی ہوں اور باقی یہ سارے مسائلیں ہیں یہ لال مرچ اٹھیں یہ لال مرچ ایک چمچ یہ ہلدی نہیں ڈالتی پکوڑوں میں ہلدی نہیں ڈالتے یہ نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے کیونکہ کڑی میں بھی ڈالا ہوئے ہم نے اور یہ گرم سالہ پیسا ہوا گرم سالہ پکوڑوں میں میں یہ زیادہ ڈالتی ہوں لیکن ہے اب ہم اس کو پانی ڈال کے بیٹر کو نرم کر لیں گے اور پیاز اور علو یہ ہم اس وقت ڈالیں گے جب ہم نے پکوڑیں بنانے ہوں گے کیونکہ یہ پھر پانی چھوڑ دیتے ہیں پھر بیسند پتلا ہو جائے گا اس لئے اب ہم پانی ڈال کے تو اس کو میں مکس کرنے لگوں پھر بھی تو میں جب کڑی بناتی ہوں تو میں پکوڑیں توے پہ بناتی ہوں توے پہ جو ہوتا ہے ایک تو آئل کم لگتا ہے اور پتلے پکوڑیں مجھے اچھے لگتے ہیں موٹے موٹے پکوڑیں مجھے اچھے نہیں لگتے میں کڑی میں مشا پتلے جیسے کباب ہوتے ہیں اس طرح کے پکوڑیں بناتی ہیں بیٹر کو ابھی ہم نے پتلا نہیں کرنا کیونکہ جب ہم ڈالیں گے نا پیاز آلو اگرہاں تو پھر یہ خود بخود ہی ہو جائے گا صحیح ابھی ہم اس کو اتنا بنا کر تو رکھ دیں گے جب کڑی ہماری تیار ہو جائے گی تو پھر ہم ساتھ ساتھ پکوڑیں بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اتنا بس کرنا ہے اس سے زیادہ پتلا نہیں کرنا باقی جو ہے وہ پیاز آلو ڈالیں گے تو یہ سی ہو جائے گا یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے ابھی یہ پکتی رہے گی یہ تک ہم پکوڑوں کی تیاری کریں گے دیکھتے ہیں اب کڑی جو ہے ہماری پکنی ہی ہو گئی ہے گاڑی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بیساً جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ پک گیا تقریباً اب ہم تھوڑا سا چولہ تیز کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ جوڑا نا گڑا ہو جائے اور ساتھ ہی پھر ہم نا کوڑوں کی طرف کھاتے ہیں اب میں اس میں نا آلو ڈال رہی ہوں آلو کو میں نے نا چھننی میں ڈال دیا تھا تاکہ ان کا پانی نکل جائے اور ساتھ پیاز بیساً میں نے پہلے پھینڈ کے رکھا تھا تاکہ اچھی طرح یہ ملائم ہو جائے اب اس میں میں نے آلو ڈالے ہیں پیاز ڈالے ہیں ہری مرچیں ڈالی ہیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر کے تو میں ان کے نا کوڑے بنانے سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اس کا نا بیٹر بتیار کرنے آپ لوگوں نے یہ اب میں طوے کے اوپر آئل ڈالوں گی یہ میرے کوڑے بنانے کا طریقہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے یہ بھی آپ لوگ بھی ڈرائے کریں اس طرح اس طرح اس طرح یہ ڈالتے جانا ہے میں زیادہ موٹے جو کڑے ہیں نا وہ نہیں پسند کرتی اور کڑی میں تو بلکل ہی جو لائٹ لائٹ پتھلے پتھلے ہونا وہ اچھے لگتے ہیں اس طرح اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں یہ بھی آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو اگر میرا یہ طریقہ اچھا لگے تو مجھے ضرور بتانے کمنٹس میں کہ میں نے صحیح بنا یہ تھے پکوڑے کو تیسٹی تو شکل سے لگیں گے آپ لوگ ٹرائے کریں تو پھر یہ پیانا یہ اس طرح کر کے میں ساتھ ساتھ جو پیانا پکوڑے تھوڑے سی ہو جاتے ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ دوسرے ڈالتی جاتی ہوں یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ بہلا بیٹر اس طرح نمک آپ نے اپنے ساتھ سے ڈالنا اس میں زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ کڑی میں بھی نمک ہے تو اس لئے جو ہے نام صحیح طریقے سے آپ نے اس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا انہیں پکا کے تو ایک سائٹ پہ کرتے جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ساتھ ہو جاتے ہیں اور آپ سنائیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ مجھے بتائیں یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے ابھی در کر دی ہیں یہ آہستہ آہستہ خود ہی ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں ڈالتی جاؤں گی اگر مجھے آئل کم لگے گا تو میں آئل ڈالوں گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئل لگتا بھی کم ہے اور پکوڑے بھی بڑے اچھے بڑیتے ہیں آئل اس لئے کم یوز کرتے ہیں کہ آج کال آپ کو پتا ہے ہارڈ کے بہت مسئلے ہیں مٹاپا جو ہے یہ بھی بہت بری بزماری ہے تو آئل جو ہے وہ کم سے کم یوز کریں کیونکہ یہ پکوڑے جو ہے نا یہ بہت زیادہ بزاری آپ کھاتے ہیں دیکھتے ہیں نا کتنا اس میں آئل ہوتا ہے بزار سے کھانا جو ہے نا بند کر دیں اور گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں کم آئل میں پکی ہوئی چیزیں کھائیں تو اسے ماشاءاللہ ٹھیک رہتی ہے تو اس میں کم سے کم جو یہ کچن کی چیزیں ہیں نا خاص طور پر آئل تو بہت زیادہ ہی یوز ہوتا ہے کم آئل میں کھانا پکانا وہ بہت اچھی بات ہے اور موسم کے حساب سے جو ہے نا جب بارش ہوتی ہے تو پھر پکوڑے کھانے کو دل کرتا ہے تو میں جو آج ویسے ہی دل کا ارپڑا میں نے کہا آج کڑی بناتی ہوں بچے بڑے شوک سے کڑی کھاتے ہیں ساتھ جو ہے نا آپ کڑی کے ساتھ بوائل چاول بنائیں تو ان کا بہت اچھا کومیونیشن ہوتا ہے آپ لوگ ڈرائے کریں مزے مزے کے کھانے یہ دیکھیں اس طرح یہ پکوڑے کی شکل آ جاتی ہے یہ اتنا پیارا کلر آ جائے اس کے اوپر یہ آپ سائیڈ پہ ایسے کرتے جائیں اور باقی ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں ٹھیک ہے اس طرح پکوڑے بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے وہ ہی آئل ڈالا ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ ہے میں نے یہ جو پہلے ڈالے ہوئے تھے ان کو سائیڈ پہ کر دیا ہے اب اسی میں میں نے نہ پھر ڈال دینا ہے تو دو چمچ آئل ڈالنے سے کتنے پکوڑے بن گے یہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں اس طرح کا آپ کام کیا کریں مہنگائی کا دور ہے آئل کم سے کم یوز کریں یہ اس طرح ابھی بھی کتنے پکوڑے ڈالیں گے پھر بھی آئل بچ جائے گا میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ میری بہو کو بھی فرائی کی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ لینا بس اس کا دل کرتا ہے مجھے میل جائے فوراں پھر آئی ہے وہ کہتی ہے مجھے دے دیں پہلے وہ فرائی چیزیں دیکھیں نا بس اس کے موں میں پانی آ جاتا ہے میری بہو جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پیاری ہے یہ میں اس کے لیے ڈال رہی ہوں وہ کہہ رہی ہے جیسے بھی ہیں مجھے دے دیں میں نے فٹا فٹ ٹیسٹ کرنے ہیں یہ لو جی کھاؤ آپ لوگ بھی وہوں کے ساتھ پیار محبس لوگ سے رہا کریں پیار محبس لوگ جو ہے نا زندگی میں بہت ضروری ہے لائف جو ہوتی ہے نا وہ بڑ جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے دوسری طرف ہم کڑی کو بھی ڈال لیتے ہیں کڑی کہاں تک ہو گئی ہے یہ دکھیں اس کے اوپر دیکھیں میں نے گھی نہیں ڈالا دیکھیں پھر بھی وہ جو دہی کا ہوتا ہے نا وہ آ گیا اب ہم تھوڑی دیر تک بس اس کو تیز کر دیں گے کھوڑے جتنی دیر میں تیار ہوں گے ادھر سے ہماری کڑی بھی تیار ہو جائے گی دوسری اور ڈالنے لگی ہوں دیکھیں ابھی بھی کتنا آریل ہے اس میں یہ سار آریل جو میں بھی ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے آ جائے گا یہ دیکھیں میں ایک اور بیٹ ڈال رہی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اس کی فائل فائنل لوک جو ہے نا وہ دکھاؤں گی پکوڑوں کی جب تیار ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی پھر میں کڑی میں ڈالوں گی آپ لوگوں کو دکھا پھر میں کڑی میں ڈالوں گی چلیں جی اب دیکھتے ہیں یہ پکوڑیں دیکھیں میں نے بنا لی ہے یہ یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تبہ کے اوپر رکھیں ہیں اب ادھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری کڑی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری کڑی ہو گئی ہے یہ میں نے پکوڑیں ڈالیں دیکھیں اس طرح اس طرح یہ تھوڑی دیر ہمارے پڑے رہیں گے تو یہ اور زیادہ گھڑے ہو جائیں گے یہ یہ بچے بھی پیچھے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی کھانے ہیں تو یہ بچوں کے لیے میں اس لیے نکال رہی ہوں پھر چائے کے ساتھ یہ کھانے ہیں پکوڑیں 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 جو ہے نا یہ لسٹی کو سوک کر لیں گے نا تو یہ گڑی ہو جائے گی ہو رہی یہ میں اپنا اس کا تڑکہ تیار کرنے لگی ہوں یہ لسٹ یہ لسٹ زیرہ ڈالے پہلے میں نے اور ساتھ لسٹ ڈالے زیرے کا میں تڑکہ بلاتی ہوں تیر یہ ہماری ہو گئی ہے تیار کڑی مزے دار انجائے کریں موسیقی